مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سجدہ سہو کے مسائل آپ جانتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس بھول چوک کی تلافی کے لیے ہم جو سجدہ کرتے ہیں دو سجدہ کرتے ہیں ان دو سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے اور جب نماز میں کوئی سہو ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے اور انسان چاہے جتنا بھی کنسنٹریٹ کر کے توجہ کر کے نماز پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو لیکن انسان ہونے کے ناتے کبھی ایسا ممکن ہے کہ ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو اس بھول کے موقع پر ہمیں شریعت نے ایک سسٹم دیا ہے جس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں اور عام انسان کو چھوڑ دیجئے جو تمام انسانوں کے سردار ہیں جو خیر البشر ہیں جو سید البشر ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا وقت پیش آیا کہ آپ سے نماز میں سہو ہوا آپ نماز میں بھولے اور پھر صحابے کرام نے جب آپ کو بتایا آپ نے نماز کے اندر اس بھول کو آپ نے سہی کیا اور آپ نے سجدہ سہو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح روایت حدیث نمبر 121 1211 نمبر کی حدیثیں آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں انسان ہوں انسا کما تنسون مجھ سے میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہوں فَإِذَا نَسِتُ فَذَكِّرُونِ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دیلا دیا کرو سجدہ سہو ہمیں کپ کپ کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم وہ سیچویشن صاحب کے سامنے بیان کرتے ہیں سجدہ سہو کی جو صحیح حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں سب سے پہلی جو سیچویشن ہے کہ آدمی چار رکات والی نماز پڑھ رہا ہے اب دو رکات پڑھ کر کے اسے تشہود میں بیٹنا تھا تو بجائے تشہود میں بیٹنے کے وہ کھڑا ہو جائے وہ تیسری رکات کے لئے کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان سجدہ سہو کرے گا آئیے حدیث دیکھتے ہیں سحیح بخاری اور سحیح مسلم کی متفق علیہ روایتیں سحیح بخاری کی 1224 1224 نمبر کی اور سحیح مسلم کی 570570 نمبر کی سحیح حدیثیں حضرت عبداللہ اپنے بجینہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی نماز میں ہمیں دو رکات نماز پڑھائی سمم قاما پھر آپ کھڑے ہو گئے فلم یجلس اور آپ نہیں بیٹھے یعنی چار رکات والی یا تین رکات والی نماز تھی آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے فقاما نا سمعو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے فلمہ قضا صلاتہو جب آپ نے نماز پوری کر لی ونظرنا تسلیمہو اور ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیرنے والے ہیں کب برقبلت تسلیم تو اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا فسجد سجدتین وہوا جالس اور آپ نے بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے سمم سلمہ پھر آپ نے سلام پھیرا حدیث بالکل واضح ہے کہ تیسری رکات کے لئے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے جب آدمی کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں کچھ نہیں کرنا ہے نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے پہلے دو سجدے اس کو کر لینے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ایک حدیث دیکھ لیجئے یہ ابو دعوت کی ون زیرو ٹو ٹھری ایک ہزار تیس نمبر کی حدیث ہے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دو رکات پڑھ کر کے کھڑا ہو جائے ابھی پوری طرح سے کھڑا نہیں ہوا ہے ابھی اٹھنے والا ہے فالیجلس تو وہ بیٹھ جائے یعنی اس کو تیسری رکات کے لئے بیٹھنا تھا غلطی سے اٹھ رہا ہے تو اگر ابھی پوری طریقے سے اٹھا نہیں ہے تو وہ بیٹھ جائے فَإِذَا سْتَتَمَّ قَائِمًا اگر وہ پوری طریقے سے کھڑا ہو چکا ہے فَلَا يَجْلِس تو وہ نہ بیٹھے وَيَسْ جُدْ سَجْدَتَيْ اَسْسَهُ وہ سہوکا دو سجدہ کر لے یہ ابودعود اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے تو یہ بھی بلکل واضح ہے تو یہ پہلی سچوئیشن ہے کہ تیسری رکات میں قادہ میں بیٹھنا تھا آدمی نہیں بیٹھا کھڑا ہو گیا سجدہ سہوکا وہاں پر کرے گا اسی طریقے سے اگر کبھی چار کی جگہ پانچ رکات آدمی نماز پڑھ لے زہر کی اثر کی عشاء کی چار کے وجہ پانچ پڑھ لے تو ایسی صورت میں بھی حدیث میں سجدہ ساوکا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل روایتیں صحیح بخاری کی 1226 1226 نمبر اور صحیح مسلم کی 572 572 نمبر کے حدیث ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے پوچھا وہ ماذا کا ہوا کیا ہے آپ سے کہا گیا صلیتہ خمسن آپ نے پانچ رکات نماز پڑھا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمْ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد چونکہ آپ تو اب نماز پڑھا چونکہ نماز پڑھانے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دو سجدے کیے اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو یہ حدیث بالکل واضح ہے سعی بخاری اور سعی مسلم کی حدیث ہے اگر کوئی چار رکعت والی رکعت پانچ رکعت پڑھا دے تو اس کو بھی سجدہ ساہو کرنا ہے اسی طریقے سے چار رکعت والی نماز تھی دو ہی رکعت پر آدمی سلام پھیر دے یا تین رکعت پر سلام پھیر دے اس صورت میں بھی سجدہ ساہو کا ذکر حدیث میں ملتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا یہ سعی بخاری اور سعی مسلم کی سعی روایت ہے سعی بخاری بارہ سو اٹھائیس سعی مسلم پانچ سو تیہتر نمبر کے دی سے دو رکعت پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیرا تو حضرت زلیدین نے جن کا نام اصل نام خرباق السلمی تھا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا نماز گھٹا دی گئی ہے ام نسیت یا رسول اللہ یا اے اللہ کے رسولہ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اصدق زلیدین کیا زلیدین صحیح کہہ رہے ہیں فقال النا سنام تو لوگوں نے کہا کہ ہاں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کھڑے ہوئے فصلہ اسنتین اخریینی آپ نے دو رکعت نماز بعد والی فر سے پڑھائی سمہ سلما پھر آپ نے سلام پھیرا سمہ کبرا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہا فسجدہ مسلہ سجودہی تو آپ نے جیسے نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں ویسے دو سجدہ آپ نے کیے اوعت والا یا اس سے لمبا کیا سمہ رفع پھر آپ اڑ گئے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں صحیح مسلم میں یہ جو دو رکعت کا ذکر ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 574 میں پانچ سو چوہتر نمبر کے دیس میں تین رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر موجود ہے تو یہ تیسری سیچویشن ہے کہ چار رکعت والی نماز تھی آدمی نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا تین رکعت پر سلام پھیر دیا تو اس صورت میں جو رکعت گھٹی ہے اس کو پورا کرے گا اور پھر سجدہ ساو کرے گا لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ نماز کے فوراں بعد اگر آپ کو یاد آ گیا یہ لوگوں نے یاد دلاتی ہے تب آپ ایسا کریں گے اگر گیپنگ زیادہ ہو گئی ہے آپ نے نماز تین رکعت پڑھی اور آپ کو آدھا گھنٹے کے بعد یاد آ رہا ہے اور میں نے تین رکعت نماز پڑھی تھی تو اب آپ پوری نماز دورائیں گے آپ ایک رکعت پوری نہیں کریں گے یعنی دونوں کے بیچ میں گیپنگ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب یہ گیپنگ کتنی ہونی چاہیے اس کی وضاعت حدیثوں میں نہیں ہے اس کو ہمارے اور آپ کے سمجھ کے اوپر اور ہمارے اور آپ کے عرف کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ہماری اور آپ کے لینگویج کے حساب سے یہ جو فاصلہ ہے گیپنگ ہے بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے جب آدمی نماز میں اس کو یاد نہ ہو کہ اس نے کتنا پڑھا ہے اس کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے تین پڑھا کہ چار پڑھا تو اس موقع پر بھی وہ سچ دیسہ ہو کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح بخاری کی چار سو ایک نمبر کی اور صحیح مسلم کی پانچ سو بہتر نمبر کی حدیثیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ خوب غور کرے کہ صحیح کیا ہے اب غور آدمی کیسے کرے گا مان لیجئے کہ آدمی نے زہر کی نماز پڑھی اب اس کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں میں نے تین پڑھی کے چار پڑھی تو وہ یہ غور کرے کہ اس نے یعنی شروع کی دو رکعتوں میں تو آدمی سور فاتح کے بعد کوئی صورت پڑھتا ہے وہ یہ غور کرے کہ اس نے ایسی رکعت کتنی بار پڑھی جس میں صور فاتح پڑھا جاتا ہے اگر اس طریقے سے غور کرے یا اگر اس کو یہ یاد کر لے کہ میں نے بیچ میں تشہد میں بیٹھا تھا کی نہیں بیٹھا تھا جب بھی رکعتوں میں ڈاؤٹ ہو اس طریقے سے آدمی غور کر لے اور غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچے اور اسی حساب سے اپنی نماز کو پورا کرے سم ملیس جس سجدتین اور پھر اس کے بعد دو سجدہ کر لے یعنی انسان کو جب ڈاؤٹ ہو تو غور کرے اور غور کرنے کے بعد بھی اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تین پڑی کے چار پڑی تب وہ تین ہی مانے گا اور تین کے حساب سے یعنی ایک رکعت پوری کر کے سجدہ ساو کرے گا جب آدمی کو کسی ایک خیال کسی ایک چیز پر اس کا خیال جم جائے تین اور چار میں شک ہو رہا ہے لیکن چار پر خیال جم گیا کہ ہاں میں نے چار ہی پڑی تھی تو سجدہ ساو کرے گا نماز کو کوئی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی ایک چیز پر خیال نہیں جم پا رہا ہے تو وہ تین ہی پڑے گا جو کم ہے اس کو سمجھے گا اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی پانچ سو اکتر نمبر کی حدیث آپ نے فرمایا اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے سلاساً ام اربان تین پڑھی ہے کہ چار پڑھی ہے فَلْيَتْرَحِ الشَّكْ تو وہ شک کو کنارے کر دے وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْخَنْ اور یقین پر بنیاد ڈال دے یقین پر بنا کرے یقین کیا ہے شک ہے کہ تین پڑھی ہے کہ چار پڑھی ہے تو اتنا تو یقین ہے کہ تین پڑھی ہے تو یقین پر بنا کرے یعنی تین مان لے اس کو یہ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب ہے سُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْرِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمْ اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے وہ دو سجدہ کر لے فَإِنْكَانَ سَلَّا خَمْسًا اگر اس نے پانچ رکات پڑھ لی اس نے سوچا تھا کہ بھئی میں نے تین پڑھی حالانکہ وہ چار پہلے پڑھ چکا تھا اب ایک اشٹر جو پڑھی تو ٹوٹل پانچ ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس نے چار کے بجائے پانچ رکات پڑھ لی ہے غلطی سے تو یہ جو دو سجدہ وہ کر رہا ہے یہ دو سجدہ اس کی نمازوں کو جوڑا کر دے گا یعنی وہ پانچ نہیں بلکہ چھے اللہ تعالی کے ہاں اس کو چھے کا ثواب ملے گا اور اگر اس نے واقعی میں تین پڑھی تھی اور ایک پوری کر کے اس نے پورا کر لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو یہ جو دونوں صحو کے سجدے ہیں یہ شیطان کو زلیل کرنے کا کام کریں گے بھئی شیطان خیال کو ادھر ادھر لے کے جا رہا تھا شیطان صحو پیدا کر رہا تھا اب اس نے دو سجدہ کر دیا تو شیطان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی شیطان زلیل ہو گیا یہ صحیح مسلم کی حدیثیں حدیث بالکل واضح ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہمیں نماز میں ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خیال کسی ایک چیز پر جم گیا ہم تین اور چار کے بارے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں ہم نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے نہیں ہم نے چار رقاعت پڑی تھی تو ہم دو ساہو کا سجدہ کر لیں پھر ہم نے غور کیا کہ نہیں ہم نے تین پڑی تھی ہم ایک رقاعت پڑھ کر کے سجدے ساہو کر لیں لیکن اگر ڈاؤٹ کلیر نہ ہو رہا ہو شک دور نہ ہو رہا ہو تو جو کم والی رقاعتیں اس کو مان کر کے ایک رقاعت ہم پوری کر لیں اور اس کے بعد ہم سجدے ساہو کر لیں اب یہاں ایک بہت اہم سوال یہ ہے جیسا کہ آپ نے ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے غور کیا ہوگا کہ کسی حدیث میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے ساہو کا ذکر ہے کسی حدیث میں سلام پھیرنے کے بعد کا ذکر ہے صحیح کیا ہے تو یاد رکھیں صحیح دونوں ہیں سجدے ساہو یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اب آپ سلام پھیرنے والے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے آپ دو سجدے کریں اور اس کے بعد آپ سلام پھیرنے ایک طریقہ تو یہ ہے یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد پھر دو سجدے کریں اور دو سجدے کر کے پھر سلام پھیریں یہ دونوں طریقے حدیثوں سے ثابت ہیں اللہم عبید اللہ مبارک پوری جو مشکات کی مشہور شراج انہوں نے لکھی ہے مراد صاحب مراد انہوں نے تمام حدیثوں کی روشنی میں اسی کو راجے اور مضبوط خرار دیا ہے اور یہی باز زیادہ مضبوط نظر آتی ہے اب ایک سیچوئیشن یہ ہے کہ آدمی کو آخری تشہود کے لیے بیٹھنا تھا چار رکعت پڑ چکا ہے اب چار رکعت کے بعد بیٹھنا تھا اب کھڑا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا تو یاد رکھے کہ چار رکعت والی اگر نماز تھی یا تین رکعت والی نماز تھی یا دو رکعت والی نماز تھی اور بیٹھنا تھا تو اب جہاں بھی اس کو یاد آ جائے فوراں ریٹن ہو کے وہ اتیاد میں بیٹھ جائے اس لیے کہ وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر چکا ہے دو رکعت تین رکعت چار رکعت جو بھی اب جو وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ اشترا ہے تو نماز میں اشترا ہم کوئی کام نہیں کریں گے جائز نہیں ہے لہٰذا جیسے ہی اس کو یاد آ جائے جس حالت میں چاہے وہ قیام میں ہو رکو میں ہو سجدے میں ہو جہاں سے ہو فوراں وہاں سے ریٹن ہو کر کے وہ تشہود کی حالت میں آ جائے اور آخر میں سجدے ساہو کر لے اسی طریقے سے ایک سیچویشن یہ ہے کہ آدمی کو کھڑا ہونا تھا بیٹھا رہ گیا مثال کے طور پر آدمی ایک رکعت پڑھ کر کے اس کو دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا تھا لیکن وہ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھا رہ گیا تشہود میں تو ایسی صورت میں کیا کرے گا تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے وہ کھڑا ہو جائے مالی جی ایک رکعت پڑھ کر کے دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا تھا اب وہ بیٹھا رہ گیا اتیات میں بیٹھ گیا دروش شریف پڑھنے لگا اب اس کو یاد نہیں ہے میں فجر کی نماز پڑھا ہوں مجھے ایک رکعت اور پڑھا تھا تو وہی سے وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدے ساہو کر رہے اگر کوئی آدمی سجدے ساہو کرنا بھول جائے تو نماز کے بعد جیسے اسے یاد آئے کہ یار مجھے سجدے ساہو کرنا تا میں بھول گیا تو فوراً وہ سجدے ساہو کر لے اس کے فوراً بات کر لے سجدے ساہو یعنی ایک تو نماز والا سلام آپ نے پھیرا اور سجدے ساہو جب بھی آپ کریں گے اس کے بعد بھی آپ سلام پھیریں گے لگن یہ بات یاد رکھیں کہ سجدے ساہو کے بعد تشہد پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں آپ دو سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں بھی آپ نورمل سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ جو سجدے کی تذبیعات ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سلام پیر دیں گے سجدہ اصحاب کے بعد تشہود پڑھنا اتعیات وغیرہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر نماز میں آپ سے ایک سے زیادہ غلطی ہو گئی ایک سے زیادہ مرتبہ آپ سے نماز میں غلطی ہو گئی اصحاب ہو گیا تو ان تمام غلطیوں کے لیے آپ بس وہی دو سجدہ کریں گے وہ دو سجدے انف ہیں کافی ہیں ان تمام غلطیوں کے لیے اسی طریقے سے اب کوئی مقتدی آیا نماز امام پڑھا رہا ہے تو امام سے اگر غلطی ہو گئی اور امام سجدہ ساو کرے گا تو مقتدی کو بھی اس کی اقتداء کرنی ہے لیکن مقتدی سے اگر خود کوئی ساو ہو گیا تو اس کو چونکہ وہ امام کے پیچھے وہ سجدہ ساو نہیں کرے گا ہاں اگر کسی کی نماز چھوڑ گئی اب وہ امام کے پیچھے اس نے اپنی نماز پڑھ دی اور جب امام نے سلام پھر دی وہ اپنی چھوٹی نماز پوری کر رہا ہے اس چھوٹی نماز کے دوران اگر اس سے کوئی ساو ہو جائے تو وہ اپنا سلام پھرنے کے پہلے دو سجدہ ساو کرے گا لیکن امام کے پیچھے جب تک آپ ہیں اگر آپ سے کوئی ساو ہو گیا تو آپ کو سجدہ ساو نہیں کرنا ہے اور امام سے سہو ہو گیا آپ سے نہیں ہوا تب ہی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ مسلی اگر تقبیر تحریمہ بھول جائے تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہم نماز میں انٹر ہوتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں تقبیر تحریمہ اگر بھول جائے تو اس کی تلافی کسی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی پوری نماز آپ کو دوہرانی پڑے گی تقبیر تحریمہ کو سجدہ سہو سے کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ تقبیر تحریمہ یہ نماز کا ایسا رکن ہے کہ نماز کی پوری بنیاد اس کے اوپر ہے اگر تقبیر تحریمہ آپ بھول گئے تو آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں لیکن تقبیر تحریمہ کے علاوہ آپ کوئی رکنوں بھول گئے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ بھول گیا رکو بھول گیا سجدہ بھول گئے سجدہ کے بیچ میں بیٹنا بھول گئے دوسرا سجدہ بھول گئے تب کیا کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اگلی رکعت میں آپ مال لیجئے فجر کی نماز پڑھائیں اور پہلی رکعت میں آپ نے صرف ایک سجدہ کیا ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ آپ نے کیا ہی نہیں آپ کھڑے ہو گئے اب آپ حالت قیام میں آپ کو اچانک یاد آیا کہ یار میں نے تو پہلی رکعت میں سجدہ ایک ہی بار کیا تھا تو آپ وہی سے بیٹھ جائیں گے جیسے ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھتے ہیں آپ وہی سے بیٹھ کر کے دولوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پوری کریں لیکن ہاں آپ کو یہ بات اگر پہلی رکعت میں آپ نے ایک سجدہ کیا ہے لیکن آپ کو یہ بات یاد کب آئی دوسری رکعت میں جب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھے تب آپ کو یاد آئے کہ میں نے پہلی رکعت میں تو ایک ہی سجدہ کیا تھا تو اب آپ کی پہلی جو روایت ہے وہ لیپس ہو گئی پہلی رکعت آپ کی ختم ہو گئی اب آپ کی جو یہ دوسری رکعت ہے وہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے کہ اب آپ کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت پھر سے ریپیٹ کیجئے تو مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی نماز کے اندر رکن جو چیز ہے جیسے قیام سور فاتحہ رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا سجدہ سجدے کے درمیان بیٹھنا دوسرا سجدہ یا اسی طریقے سے آخری جو قادہ یا تحیات یہ تمام چیزیں نماز کا رکن ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز آدمی بھول جائے تو جس رکعت میں وہ رکن چھوٹا ہے وہ رکعت آپ کو دورانی پڑے گی اگر اگلی رکعت میں آپ اس رکن تک پہنچ گئے ہیں تو آپ وہ پوری رکعت ریپیٹ کیجئے اگر اس رکن کے پہلے پہلے آپ کو یاد آ جائے تو فوراں آپ اسی پوزیشن میں لوٹ جائیے یہ طریقہ ہے تو یہ چند اہم مسائل کے سجدہ صاحب کے میں امید کرتا ہوں کہ سجدہ صاحب سے ریلیٹڈ اکثر مسائل آپ کے علم میں آگئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اور ذریعوں کے ذریعے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آپ کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين